بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کہتے ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اللہ پاکہ شکر ہے کہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں نے بنائے ہیں پھول گوپی اور چکن کا سالن بہت ہی ٹیسٹی گوپی گوشٹ کا سالن فیمس ہے اور بہت ہی ڈیلیشیس یہ بن کے تیار ہوتا ہے اور دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنا ہی خوبصورت اور لک وائز دیکھیں کتنی ہی ڈیلیشیس یہ ریسپی تیار ہوئی ہے اور بہت ہی کم وقت میں تیار ہو گئی اور اس کو بنانا بہت آسان ہے تو چلیں جی دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری گوپی گوشٹ کا سالن کس طرح سے ایزیلی اتنا مزدار بن کے تیار ہوئے ہیں اور اس کو بنانا کے لیے ہمیں کنکیں چیزوں کی ضرورت ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے کڑھائی لی اور اس میں میں نے آئیل شامل کیا ہے تقریباً ایک کپ گوپی تھی ہماری ایک کلو چکن بھی تھا ہمارا تقریباً ہاف کیجی سے تھوڑا سا زیادہ تو اچھے سے آئل کو گرم ہونے دینا ہے سب سے پہلے ہم نے جو گوپی اور گاجریں لیے ہیں نا تو ہم نے اس کو فرائی کر لینا ہے چاہیں تو آپ اس کو بوائل بھی کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے بوائل کر کے ڈالیں تو بھی بہتر ہے مون کے اس کو ڈالیں گے نا تو اس کی جو تھوڑی سے کچھ سمیل ہوتی ہیں وہ بلکل ہی ختم ہو جائے گی اگر آپ چاہیں تو اس کو نہ بوائل کریں اور نہ ہی فرائی کریں تو گوشت بھوننے کے بعد اس کو ڈال دیں تب بھی یہ بہت مزے بنتی ہے لیکن میں نے اس کو پہلے فرائی کیا ہے اور جب یہ اچھے سے فرائی ہو چکی ہے نا اب ہم نے اس کو نکال لیا ہے ایک پین میں چھنی سے اس کو نکال دیا ہے اور اس کو پلیٹ میں رکھ دیا ہے اور اس کا جو ہم نیکس ٹیپ ہے وہ کر لیں گے جلدی جلدی سے یہ تیار ہو جاتی ہے اور اتنی ڈیلیشیس ہوتی ہے کہ انگلیاں چاٹنے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے جب بھی آپ کے گھر میں مہمان ہے اگر آپ کوئی سبزی بنانا چاہتے ہیں چکن کے ساتھ تو آپ اس کو لازمی بنائے اور اپنوں کے ساتھ اپنوں کو کھلائیں تاکہ آپ کو فیڈ بیک ملے اور آپ کی تعریف ہو گھر میں چکن لیا ہے یہ دیکھیں اس کو اچھے سے بڑی بڑی بوٹیاں ہیں چھوٹی نہیں کی کیونکہ وہ پھر اکسالن میں گھل مل جاتی ہے اور بلکل بھی نظر نہیں آتی اچھے سے جو چکن کے بنائی ہم نے کر لیے اچھے سے بھون لیے اور اس کو گلڈن کر لیے ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی پیاز پیاز ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو بھون لینا ہے اچھی طرح سے اور یہ دیکھیں چکن اور پیاز اچھے سے بھون رہے ہیں اسی آئل میں میں نے چکن ڈال دیا تھا تو برطن بھی زیادہ یوز نہیں کیے بھون لینا ہے اس کو اچھے سے یہاں تک کہ یہ گلڈن براؤن ہو جائیے دیکھیں پیاز اچھے سے بھون چکے ہیں اور چکن لگا نہیں ہے لیکن اس کا جو ایکسٹرا پانی تھا وہ پیندے میں لگ چکے ہیں تو اس کو ہم نے فکر نہیں کرنی اب ہم نے اس میں ڈال دینے ہیں مسالے جو ہم مزید اس کا جو پروسس کرنا ہے یہ ہے ایدرک لسن کا پیسٹ اور اچھے سے اس کو بھون لیں گے پیاز کے ساتھ جب یہ اچھے سے خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے گی نا تو ہم نے اس کو مزید اس کی بنائی کرتے رہنا ہے اور پوری ویڈیو اس لئے کمپلیٹ آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں کہ سٹیپ بے سٹیپ آپ اس کو فالو کر سکیں اور ایکزیکٹ آپ کی جو ریسپی ہے ہم دکھا رہے ہیں آپ کو ویسے ہی بن کے تیار ہو تو یہ دیکھیں جی چکن ہمارا بالکل تیار ہے تو ہم اس میں آپ ڈال دیں گے ٹیماتر ٹیماتر ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے ہم نے اس کو پھر سے مکس کر دیا ہے اور جو نیچے لگا ہوا تھا نا چکن کا وہ بھی اس میں پانی جو ٹیماتر میں ہوتا ہے نا اس سے یہ اتر جائے گا تو چلیں جی اپنے اس کی مکسنگ کرنی ہے اور جب اس میں بوائل آنا سٹارٹ ہوگا نا تب ہم نے اس میں ڈال دینے ہیں کچھ ہم نے جو مسالے ایڈ کرنے ہیں مسالوں کو ہم نے اسی سٹیج پر ایڈ کرنا ہے جبکہ اس میں تھوڑا سا پانی باقی رہے کیونکہ جب ہمیں آئل میں اس کو ڈالتے ہیں نا مسالے فوراں جلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو مہاں لال مرچے نمک حلدی جو مین چیزیں ہیں گھر میں موجود ہوتی ہیں وہ ڈال دیں گے سکھہ دنیا ڈالنا ہے تھوڑا سا گرم مسالہ پیسا ہوا وہ ڈال دیں گے اگر آپ نے ثابت بھی ڈالنا ہے نا اسی کے ساتھ تو تھوڑا تھوڑا ثابت بھی ڈال دیں کیونکہ چکن ہے نا تو گرم مسالے کے بغیر ثابت کے ساتھ جو ہے ہمارے گھروں میں زیادہ یہ کھایا جاتا ہے تھوڑا سا زیرہ کالی مرچیں اور دارچینی اور ایک بڑی علیچی ہم نے تھوڑی تھوڑی ڈال دی ہے تو اس کو ہم نے اچھے سے بھون لینا ہے کتنا ہی اچھی سی گریوی اس کی بن چکی ہے اور اس کی بھونائی بھی بہت ہم نے اچھے سے کرنے چلنجی دیکھتے ہیں یہ کتنا کتنی دیر ہم نے اس کو پکانا ہے مزید تقریباً اس کو بھونتے ہوئے دو منٹ ہو چکے ہیں اور کلر آپ دیکھ سکتے ہیں گریوی کا کتنا خوبصورت ہے تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تاکہ چکن ہمارا گل جائے اچھی طرح سے کیونکہ سبزی جو ہم نے اس میں ڈال لی ہے وہ بھی تھوڑی سی ہاف کک ہے اس لئے چکن کو گلانا بہت ضروری ہے چکن اچھے سے گل چکا ہے اور چکن اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کا جو نیکس ٹیپ ہے وہ یہی کرنا ہے جب ہم نے دیکھنا ہے کہ گریوی نے آئل تمام چھوڑ دی ہے اور اچھا سا کلر لے کے آگئی ہے نا تب ہم نے اس میں تھوڑی سی دہی ڈال دینی ہے تو یہ دیکھیں دہی ڈالنے کے بعد اچھے سے اس کو کوک کرنا ہے تاکہ دہی کا جو پانی ہے وہ بلکل ڈرائے ہو جائے اور جب یہ اس کا پانی ٹرائے ہو جائے گا نا تو اب تب ہم نے اس کو مزید اسی طرح سے پکانا ہے تاکہ اس کا کھٹا پان جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور اس کو ہم نے گو بھی اس میں ڈال دینی ہے تمام گو بھی اس میں ڈال دینی ہے جو ہم نے فرائی کر کے رکھی ہوئی ہے ساتھ میں گاجری ہیں وہ بھی ڈال دیں اور اس کے علاوہ میں اس میں اس کو اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے پکانا ہے یہ دیکھیں شکل آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں کتنی ماشاءاللہ سے ٹیسٹی لگ رہی ہوگی موں میں پانی آ رہا ہے تو ہری مرچیں ڈالیں ہری مرچوں کے بغیر تو سالنہ دور ہے کیونکہ اس سے بہت یہ چیز خوشبہ آتی ہے اور بہت ہی فلیور فل یہ بنتا ہے پانی ڈالیں گے مکس کریں گے اور تھوڑی دیر اس کی جو ساتھ کنارے ہیں وہ بھی صاف کر لیتے ہیں تو بہت ہی ڈیلیشیس سا ہمارا گو بھی گوست کا سالن ریڈی ہو چکا ہے پانی اتنا ڈالا ہے ایک ہاف گلاس اور ڈالا ہے اس میں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے تھوڑا سا اس کو کور کر لگا دیں گے تاکہ یہ گو بھی جو ہے مزید اچھے سے گل جائے اور چکن بھی ساتھ میں یہ مکس اینڈ میچ ہو جائیں تو یہ دیکھیں اچھے سے گو بھی گل جو کی ہے میڈیوم فلم پہ لو فلم پہ اس کو رکھ دیا تھا دس منٹ کے لیے تو گو بھی بلکل سافٹ ہے تو یہ اتنی سافٹ ہے اس کو مکس کر رہے ہیں تو یہ ٹوٹ رہی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا یہ اس کا ہے اگر آپ اس کو بلکل ہی میش کر دیں ہلوہ بنانا چاہتے ہیں تو مزید اس کو بھون لیں اور اس کو تھوڑا سا میش کر دیں تو ویسے بن جائے گی لیکن اگر آپ اس کو اسی طرح رکھنا چاہتے ہیں گریوی والی تو یہ اسی طرح سے ہے بہت ہی ڈیلیشیس ہے اور اس کو دھنہارا دنیا ڈال کے ہم نے اس کو مکس کر دینا ہے یہ دیکھیں اور اس کو کرتے ہیں ریش آؤٹ فائنل لک ہے مسمت کیجئے گا اور یہ دیکھیں کتنی ہی خوبصورت نظر آ رہی ہے اور اتنا ہی مزیدار اس کا ٹیسٹ تھا آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو چلیں جی اس کو ہم نے نکالتے ہیں اس کو پلیٹ میں اور سرف کرتے ہیں مہمانوں کو اپنوں کو کھلائیں اپنے مہمانوں کو یہ سرف کریں گھر میں آپ کی تعریف ہوگی بہت ہی ڈیلیشیس ہے تھوڑی سی محنت لگتی ہے کھانا بہت ہی زبردست تیار ہو جاتا ہے تو چلیں جی اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں دو ہمیں یاد رکھیں اور اس طرح سے مزے مزے کے کھانے اپنے گھر والوں کو بنا کے کھلائیں تو یہ دیکھیں جی فائنل لک میس مت کریں کیا کریں کیونکہ یہ دیکھیں یہ ایک ویڈیو کا انڈ ہوتا ہے اور اس میں فائنل لک ہوتی ہے بالکل ہی جو ہم نے ہم نے محنت کی ہوتی ہے نا تو ویڈیو کمپلیٹ دیکھا کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک دیا کریں ہمیں آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہتا ہے کیونکہ محنت کرتے ہیں آپ لوگوں کے لئے تاکہ آپ ہمیں فیڈبیک دیں تو اسی کے ساتھ دیں اجازت کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ موسیقی